کہ کتنی بھی رکاوٹیں مسلمان کے دین میں پیش آتی ہیں چاہے وہ قوانین سمان سے ہو یا وہ ماحول سماج رواج اور حالات کے عدبات سے ہو یا کسی شخص کے دین میں رکاوٹ بہت سے نہیں اس کے اپنے گھر آنے سے ہو چاہے شخصی رکاوٹ ہو علاقائی رکاوٹ ہو ملکی رکاوٹ ہو حقام اضیار کسی بھی طرف سے دین کے جتنے بھی عوامر ہیں اور جتنے شعبے ہیں کسی ایک شعبے کے کسی ایک عمل بھی رکاوٹ میرے دوستو عزیزوں خدا کی قسم سارا باپن مل کر ایک اسدنجے کی لائم کا سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا مسلمانی کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلا شریعت کا حکم اس پر عمل کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ قانون یہ ہے یہ کمزوری کیوں پیدا ہوئے کمزوری کیوں پیدا ہوئے لیے بات جاتا ہے جب تک مسلمان استماعی دور پر دعوت للہ پر نہیں آئے گا اس وقت تک ادمان حجت نہ ہو لیمداری ادا نہ ہو جب تک لیمداری ادا نہ کرے گا اللہ کیا معافلہ نہیں سمجھا جائے گا مرحبا جائے گا مرحبا جائے گا اتنے دین پر جلنے کا اللہ نے مسلمان کو ایسا امتیار دیا ہوا ہے کہ اس پر جلنے میں اس کے لئے کوئی رقاوط نہیں ہے اگر مسلمان اس کو پوری طرح ادا نہیں کرے گا تو وہ عمور جو اس کے بستے باہر ہیں جہاں تک اس کے رضا ہی نہیں ہے کہ ان عمور میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتی جنا یہ کر سکتا ہے کہ مجھے یاد آیا حضرت مدلی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ قید میں ہوتے یہ نہیں کہ میرے ذمہ تو جمعہیں نہیں بتاؤ ہی کیا مسئلہ ہے ایک آدمی جیل میں ہے اس کے لئے جمعہ کی نماز میں کیا مسئلہ ہے اگر محض مسئلہی پر عمل کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آج ہی جمعہ کے لئے کوئی احتمام کریں کیا ضرورت ہے کہ جمعہ کے لئے کوئی احتمام کریں جمعہ کا دین آتا غصر فرماتے کشکو لگاتے کپڑے بدلتے اور سراؤ تسویر منان سے پڑتے اور ایت سے تیار ہو کر جدے پہن کر کہ مسئلہ تک جانے کے لئے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ذہن کو اس سے پوری طرح خالی کر کے نکلتے آخری دروازے تک جہاں تک پہنچتے مہا تک پہنچتے اور پھر فرماتے اے اللہ میرے بس میں جتنا ہے انہیں نے کر لیا ہے اس سے آگے اس سے آگے کرنا میرے وقت کی بات نہیں اگر دین کے کسی شعبے کا ایک حکم بھی مسلمان جہے تک چھوڑ دے جس کے کرنے پر اس کوئی اختیار و قدرت ہے تو یاد رکھنا کہ کبھی بھی گن رکاوٹوں میں کامیابی نہ ہوگی جو رکاوٹ مسلمان کو اس لانے پیش آئے اس لیے کہ جب تک مسلمان وہ آدھا نہ کرے جو اس کے اپنے ذمہ ہے اس وقت اللہ بلعزت کس چیز پر اختیار و قدرت نہیں دیں گے اور بدد نہیں کریں گے جو اس کے بس میں نہیں ہے صحابی جیل کے اندر اے ابا مجھے تو نماز ادا کرنی رہے اور مسلم کی حاجت تیش آگئی ہے وہ مجھے نماز پڑھنی ہے میں ارتالیس گھنٹے بیاز کو سبر کرنوں گا نماز سبر کرتا یہ نہیں کہ میں بد ہوں پانی نہیں ہے میں مکلپ نہیں جو اپنے آپ کو کرنے والے کاموں میں مکلپ نہیں کرے گا وہ نہ کرنے والے کام وہ نہ ہونے والے کاموں میں کبھی بدد نہیں کیا جائے گا چنانچہ جیل کے کہا کہ ہمیں خسر کے لئے پانی چاہئے گا کچھ نے کہا خسر کے لئے پانی نہیں ملے گا صاحبی نے فرمایا کہ مجھے دو دن کا پینے کا پانی ایک ساتھ دے دو میں دو دن پانی کو سبر کرنوں گا لیکن دو دن پانی کو سبر کرنوں گا لیکن نماز کو سبر نہیں کر سکتا نماز کو سبر نہیں کر سکتا دو دن پانی کو سبر کرنوں گا ہر تانیس گھنٹے پیاسا رہنوں گا لیکن نمازی سبر کرتا جیلر نے کہا آج کے پینے کا پانی آج ملے گا کل کا پانی کل ملے گا ہم دو دن کا پانی کھتا نہیں دیں کہ اللہ یہ پانی تو مصل کے لئے کافی نہیں ہے اللہ نے بادل کو حکم فرمایا بادل آسمان سے اترا جیل کے داخل ہوا سہاکی کو بدبرزا سہاکی نے خسل کیا میں حق کر رہا تھا یہ واقعات امت کو مدد کے ذاقتے اور نسرت کے راستے بدلانے کے لئے ہیں صحابہ کے واقعات صحابہ کے تعریف کے لئے نہیں ہیں بلکہ قیامت امت کو نسرت اور مدد کے ذاقتے بتانے کے لئے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اس سے زیادہ کپتہ اس سے زیادہ اچھا مذہب کوئی کس کا سجدہ ہے جو خود عمل کرتے خورے جسروں کو دعوت دیدے یہ محلی آسا کا ملکوز ہے اس فرما دیتے اپنی ذاقت سے پور عدیل پر چلنے والا اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹھوڑتا نبی کی کوئی سنت نہیں ٹھوڑتا سارے عمال محلی آسا کا قابل نبی کی کوئی حکم یہ دیندار کہلائے گا لیکن دین کا مددگار نہیں یہ دیندار ہے دین کا مددگار نہیں ہے ایک پر اپنی ذاقت پوری دین پر چلتا ہے لیکن اگر امت پر امت کے دین میں کوئی رکاوٹ پیش آئے اس رکاوٹ کے اس رکاوٹ کے خلاف اللہ کے نسرت وہ باعتبار امت کے جب آئے گی جب امت باعتبار مجموعہ کے دعوت پر آ جاتے ہیں چند لوگ کام کر رہے ہیں اکثر کام نہیں کر رہے ہیں اللہ کے مددن آئے گی صحابہ سو پیسد صحابہ سو پیسد دعوت پر مجتمع ہے سو پیسد ایک صحابی ایسا نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ جو خروج اور نقل حرکت اور دعوت اللہ سے مستثنہ ہو ایک صحابی نہیں اللہ رب العزت میں ایسی مددیں دکھ لائیں ایسی مددیں دکھ لائیں ایسی مددیں دکھ لائیں صدر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے جانے والی جماعت اسرہ کی طرف اس لیے کہ محب نشر و اشاعت اور کسی آلے کے ذریعے پہ بغواب کا پہنچا دینا دعوت نہیں ہے دعوت کے افتحی اس کو ہیں کہ مسلمان خود اپنے دین کو لے کر خود اپنے دین کو لے کر مسلمان اپنے دین کی دعوت کو لے کر بتا کہ خود دعوت لینے کیلئے جائے اس کو دعوت کے لے دعوت محب نشر